بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ یہ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جناب آج میں بنا رہی تھی بہت ہی مزے کی ریسی پی دال اور پالک یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کرنا اگر آپ نے اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو بس یہاں دیکھیں یہاں پہ میں کٹ رہی تھی پالک اور پالک تو ہزبنٹ لے کر آئے تھے ایک کلو کے قریب تو بس یہ کہ تھوڑا سا میں نے سوچا دال پالک بنا لیتے ہیں اور بچے بھی زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اس کے ساتھ وائٹ رائز ہو جائیں گے اور یہ بہت مزیگی بنتی ہے تو بس یہاں پہ دیکھیں میں اسے پالک کو بھی کٹ لوں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں دال پالک اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہیں ملک کے حالات کیسے ہیں بہت ہی خراب چل رہے ہیں اور نیٹرک بہت زیادہ بیزی جا رہا ہے نہ فیس بک چل رہا ہے نہ یوٹیوب وغیرہ چل رہا ہے تو بہت مشکلوں سے کل بھی میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی تو بس یہ کہ آج بھی کوشش کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ آج ویڈیو اپلوڈ ہو جائے اور بلکل بھی جو ہے نہ کمنٹ کر پا رہی ہوں نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے تو خیر یہاں پہ دیکھیں میں نے پالک کاٹ لی تھی اور ادرک لیسن جو ہے میرا ختم ہو گیا تھا جو سٹور کیا ہوا تھا تو اب انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو ادرک لیسن بھی جو ہے میں پیس لوں گی لیکن بس یہ کہ ٹائم نہیں مل رہا آپ لوگوں کو پتہ ہے گرمیاں بھی کتنی ہو رہی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے تقریباً ایک کپ مومگی ڈال اور اسے میں نے ایک گھنڈے پہلے بھیگو کے رکھ دیا تھا اچھے سے اور اس کو میں ڈال دوں گی ساتھ میں جو میں نے پالک کاٹ کے رکھی تھی پالک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنی آپ کو پسند ہے تو میں نے اپنے حساب سے اس میں پالک اٹ کر دیئے تقریباً یہ بھی ایک کپ کے قریب ہی ہوگی کٹنے کے بعد صحیح ہے اس کو میں ڈال دوں گی اور اس میں کچھ مسالے جائیں گے بیسک سے جس میں ہوگا جنجر گارلک کا پیسٹ ہوگا نمک ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کٹیوی لال مرچ یہاں پہ میں نے ڈالی ہے ون ٹی سپون کے قریب اور یہاں پہ میں نے نمک ڈال ہے آپ لوگوں کو پتا ہے میرا نمک جو ہے تیز نہیں ہے تو آپ لوگوں کو لگا رہا ہوں کہ میں نے زیادہ ڈال دیا ہے تو تیز نہیں ہے یہاں پہ ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے حلدی ڈالی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جنجر گارلک کا پیسٹ جو میں نے ابھی کوٹا ہے فریش وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور بس اس میں ہم پانی وغرہ ڈال کے تو اسے میں چڑھا دوں گی دو گلاس کے قریب میں پانی اس میں ڈالوں گی اور اسے میں آنچ پہ چھوڑ دوں گی دال ہماری گل جائے گی پالک بھی گل جائے گی اور اس میں مزیدار سا ہم بغار ڈالیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آم ڈال تو سب کھا دی رہتے ہیں لیکن پالک ڈال بہت مزے کی یہ بنتی ہے تو بس اسے کور کر کے چھوڑ دوں گی میں تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے 20 سے 25 منٹ کے لیے ہماری ڈال کتنے مزیدار سا بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تو بس اس کا سیمپل سا بغار ڈالیں گے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا میں نے آئل لے لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی یہاں پہ لسن میں نے چوب کر لیا تھا ساتھ میں زیرا ہے اور کشمیری لال مرچ ہے آپ چاہو تو لونگی مرچ بھی اس میں ڈال سکتے ہو اور یہ دیکھیں اور میرے پاس کڑی پتہ جو ہے نا اس دفعہ مجھے ملا نہیں کیونکہ میں جب بھی گروسری کرنے جاتی ہوں تو لے کر آتی ہوں تب انشاءاللہ گروسری کرنے جاؤں گے تو پھر دیکھوں گے آج کل مجھے مل نہیں رہا تو بس یہ کہ کڑی پتے کے بہت ہی پیاری اس میں خوشبو آتی ہے فلیور آتا ہے تو بس اس کو کر لیں گے لسن کو اور میرچوں کو اس کے بعد اینڈ میں ہم ڈالیں گے ہری میرچیں پہلے آپ ڈالیں گے تو ہری میرچیں جل کے خراب ہو جائیں گی تو اس لئے آپ نے ہری میرچیں ڈال لیے اس طرح تھوڑی کچھ پکی رکھنی پھر ہم اس میں ڈال دیں گے بغار زبردستہ تو یہ دیکھیں ہماری دال مددار سی بن کے تیار ہو گئی ہے سائٹ میں بن رہے ہیں وائٹ رائز اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ بنایا تھا لونجی تھی ساتھ میں برچوں کا اچار تھا سیلڈ تھا تو خیر وہ کلپ میں نہیں دکھا پائی کیونکہ بس آپ لوگ کو پتہ ہے کتی ٹینشن اگرہ چل رہی ہے بس کوشش یہی تھی کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں لیکن کل بھی نہیں اپلوڈ ہو پائی تھی تو اس لئے آج بھی کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ آج اپلوڈ ہو جائے گی شاید تو بس یہ تھی میرے آج کی چھوٹی سی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی ویلوگ میں اور دعاوں میں ضروری یاد رکھے گا اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی